دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگام بھیوری کی آواز اور آج ہم پہنچے ہیں بابا مہرام گوہ سالہ میں اور جانیں گے کیا یہاں پر کیا کیا فیسلیٹی ہے گوہ ماتاو کے لیے اور ہمارے ساتھ میں اپنے کیمرمن کو بولوں گا کہ وہ پورے گوہ سالہ کا دکھا ہے کہ یہاں گوہ سالہ میں کتنا اسپیس ہے اور کیا کیا فیسلیٹی ہے جانیں گے ہم کہ کیا کیا فیسلیٹی ہے گوہ سالہ میں اور یہاں کے سنچالے کے باب جو اس گو سالہ کو چلا رہے ہیں اور ہم پردان جیئے ان سے بھی بات کریں گے جانیں گے کیا کیا گو سالہ چلانے کے لیے کیا کیا دکھتوں کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے اور سب سے بڑا ہوئے ایک مدہ اور بھی سامنے لکل کیا رہا ہے کہ بھیواری میں آوارہ پسوہ کا روڑوں پہ کافی جم گٹھے کیا ان کا کس کا دائتی ہوتا ہے گو سالہ میں چھوڑنے کا یہ بھی ہم جانیں گے اور جانیں گے کیا جو گو سالہ ہے بابا مہن رام کی گو سالہ میں دکھاؤں گا کیمرمنٹ بولوں گا کیمرمنٹ سے کہ یہ دکھا ہے کہ کتنا بڑا سپیس ہے اور کتنی سندر گو سالہ بنی ہوئی ہے اور ہم بات جانیں گے یہاں پر پردان جی بیٹھے ہیں اور ان سے بھی ہم بات کریں گے پردان دی سواگت ہے ہمارا خاص پروگرام بھیواری کی آواز میں تو پردان جی جو گو سالہ آپ دیکھ رہا ہوں میں کتنا عالی شان گو سالہ ہے اور اتنا بڑا سپیس ہے اس کے باوجود بھی بھیواری میں جو آوارا گو ماتا ہے جو روڑوں میں بیٹھی ہوتی ہیں آئے دن درگھٹائیں ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں یہ کہوں گا جو بھی آوارا پسو بھیواری گوم رہا ہے وہ جو گائے پال رہے ہیں وہ بلکل گریب ویدوائیں یا گریب آدمی گو ماتا پال رہا ہے ہیں ان کا سہارا ہے وہ دو 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 کال لیتے ہیں اور پہر چھوڑ دیتے ہیں پھر سام کو دو دو کال لیں بے سارا آدمی گر یہ سمپرن آدمی اگر گو ماتا کو ہر آدم ان کی مدد کرے اور یہاں گورنمنٹ بھی مدد کر رہی ہے اب تو تیس کا چالیس روپیہ کر دیا اور بھی اس کا ہی کر دیا یا نندی گو سالہ گورنمنٹ ہے کلٹر صاحب یا یہ بیٹا کے کوئی ادکاری نگر پرشید کے ادکاری جو بھی بیٹا کے لیا یا جمین اللہ کنایا یا سیڈ بنایا اور نندی سالہ میں ان سارے آوارا پسو کو نندی سالہ میں لے کے چھوڑے اور جو نگر پرشید میں چھتر میں جو گو ماتا ہے ان کو سب کو کہہ دے بھائی جو اپنی دودھ رکھنا ہے گو ماتا رکھنی ہے تو روڑوں پہ نہ چھوڑو روڑوں پہ چھوڑے گی تو نندی سالہ گو سالہ جو بنا جائے گی ان میں آپ کی گاہے چھوڑ دی جائیں گی پھر وہاں دوبارے سے نہیں ملے گی اور پبلی کے روڑ میں دیکھ کے تو کہہ رہی ہے گاہے آوارا گھوم رہی ہے اس کو یہ بھی سوچیں گو ماتا ہی ہے ھین ہے یہ ہماری یہ ہماری وہ گو ماتا ہے ان کے لئے دودھ پھلا تے گو بھر بھی دے خات اچھا کیت مجھا ہے ان اچھا ہوگا ان اچھا کھائیں گے من اچھا ہو جائے گا ویچار اچھے ہو جائیں گے ڈیس اچھا ہو جائے گا اور بھار جو آم آدمی ایکسڈینٹ ہو جاتا ہے گو ماتا گو ماتا کے پچھے بیجار بھاگ رہا ہے وہ کبھی بھی ایکسڈینٹ ہو جاتا اس میں اس پر گاہ چڑھا جائے کوئی ایکسٹینٹ ہو جائیں تو یہاں جتنے اگر پریشیدر بیڈا ہے کلٹر شاہب ہیں یہ سب یہاں جمین ابھی باہ مونرام نام پر کافی ہیں چاہے تو یہاں ان کے لیے نمدی سالہ کے لیے بہت ہاں جمین الاٹ کر دے اور گو سالہ ہیں گو سالہ بنا کے گو سالہ چھوڑنا ہی وہ کام نہیں ہے گو سالہ میں گرستی کے تیرے کام چاہیے گو سالہ چاہیے گو سالہ سیوک چاہیے گوبر اٹھانے والا چاہیے ڈاک مرچ نے کھاتی نہیں تو باقی گو ماتا جو انسان کھاتے سب کچھ کھاتی ہے تو عام پبلک اب یہاں لوگ کری رہے ہیں مدد جب یہاں 600 گو ماتا ہیں سرکار بھی یہاں دے رہی ہے سرکار بھی 40 روپیہ اور 20 روپیہ سرکار یہاں گو ماتاقلی دے رہی ہے جو آپ سرسلکار ہے تو پردان جی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں 600 گو ماتا ہے تو ان کو آپ کیسے منیج کر رہے ہیں کس طرح سے آپ کو یہاں سے سائیوگ مراجو اتنے علیسان آپ نے جو گو سالہ بنایا ہے بہت سندر گو سالہ ہے اور یہاں پہ اچھی فیسلیٹی بھی بھی بیا ہے گو سالہوں کے لیے تو اس کے لیے آپ کس طرح سے فنڈ منیج کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس کے لیے فنڈی ہے جو بابا مہنرام کا دوز ہے ہتوار ہے چھٹی ہے یہاں بھگت ہیں ہم ان کو بیٹھ کے وہاں کہہ گو دان کر جاؤ بھئی ہے بھلا ہو جائے گا دان تمہیں نیچے ملے گا اوپر ملے گا پریوار میں شانتی رہے گی پتر سائی ہو جائیں گے آری بیماری نہیں ہوں گی دھرم کرو گے تو اس لیے لوگ سائیو کریں اور آس پاس اپلیٹ ہیں ان کے لوگ پڑے لکھے ہیں جو باتیں ہیں وہ ان کے ماباپ باہر سے تو وہ کہتے ہیں بھئی یہاں کیا دیک دیکھنے کے لیے تو کہتے ہیں بابا مہنرام دھام ہے ان کے ماں باپ کو نام ہے تو وہ دیکھے تو وہاں یہاں گو ماتا کے لیے پڑے لکے لوگ اپنے سردہ سے دان بھی کرتے ہیں اور لوگ چارہ بھی دے رہے ہیں جن کی بھاونا وہ لوگ جڑے ہوئے ہیں دے رہے ہیں جب ہی چل رہا ہے سیوہ لوگوں کا بھاونا ہے لوگ دے رہے ہیں جب ہی چل رہی ہے ایک میں میں کچھ نہ کر سکتا ہے یہ سب کا صحیح ہو گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بھیواری واسنی ہیں لوگ سرکار کی طرف سے کیا گو سالہ کے لیے ہونا چاہیے جو یہاں پہ جو آپ لوگوں کو دکت آ رہی ہے جو فیسلیٹی ملنے چاہیے آپ کو کیا سطرح ہونے چاہیے میں تو یہاں گو سالہ میں جتنی بھی فیسلیٹی ہے گورنمنٹ دے رہے ہیں اور سویو کر رہے ہیں میں تو اگر یہ روڑوں پہ گو ماتا ہے نگر فرسی ہے تو بڈڈا اور کلیٹر صاحب ان پہ گور کریں اور یہاں جمینہ لات کر رہے ہیں اس کے لیے بھی یہ نمدی سالہ کے لیے اور ان کو سارے بیجاروں کو وہاں چھوڑنے اور جو گو ماتا ہے جن جو چھتری گو ماتا گریب آدم پال رہا ہے اگر وہ نہیں 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 رکھ پاتا تو گو سالہ چھوڑ جاؤ اور وہ بیا جائے تو اپنے کچھ دیکھ کے گو سالہ اپنے واپسی دودھ لے پھر پال لو اپنے بچوں کو گریب ہو پھر بچوں کو دودھ پلا لو میں تو اس بات میں سہمت ہوں میں اس بات میں سہمت ہوں کہ میں کچھ گریب آدم میں گاہ پال رہا ہے کسی قرآن وہ آگے کہ نہیں گئی گو ماتا اور وہ کھالی رک گئی تو یہاں چھوڑ جائے یہاں ہو جائے جب بیانے لگے جب لے جائے جو سردہ ہو گو سالہ میں دے جائے دان پھر اپنی دودھ پی لے اپنے بچوں کو پ اچھا تو نوکنگ گائے کا جب اس ویوے کے ننزین کہا تھا یہ گائے کا دودھ نہیں امریت ہے تو بھائی صاحب پترکار صاحب یہ امریت ہے گو ماتا اور یہ اپنا اپنا آپ کا کر رہی ہے اور ہم نے تو بھائی سمیدان کیا ہے لوگوں نے سیوگ کیا ہے تو گو ماتا اتنی بڑی ہوگی ہے پتان جی جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ لگاتار ہم لوگ اس میں اور بھی گائیوں کا لائے جا رہا ہے تو آپ کو کس چیز کی ریکوارمنٹ ہے جو آپ جنت سے اس بارے میں آپ سیوگا پکشہ رکھتے ہو کہ جو گو ماتاوں کے لیے سیوہ کے لیے یا کچھ ایسا کچھ آپ کرتے ہیں بھائی یہاں جم سمجھ جی یہاں انڈیسٹی ایری آئے ان کا ایک پھنڈ آتار سی کون سا پھنڈ ہے ابھی گول سن کیمیکل ہے کہ یہاں بھیوارڈی میں انہوں نے ایک بہت بڑا سیڈ سامنے آپ کے سامنے وہ سیٹ ٹینوں کا سیڈ اگر یہ جو انڈیسٹی والے جو ان کا ایک پھنڈ ہوتا ہےAT چیز پھنڈ کیا کیا وہ تو میرا کوئیLL جند ہی ہے اگر ہر ہر ہے ہشیی آرط میں ایک ہشیر پھنڈ ، اگر ہشی آری ایک ہشیر پشکہ، ہشیر پھنڈ ہی اپکٹی والے ہر بار اگر سامن انڈیب بڑھنس میں اس سامن س آلاں ہم شاہب بنائیں تو میں قامتانا روڈہ پر ایک بھی گو ماتاں نہ対نا Mir اگر چار آدمی ممبر ہیں آدمی پریوار کے تو ایک روپیہ روز رکھ لو تیس روپیہ ہو جاو دنوں سے کھل باٹ گیر جاو تو بھی انہوں نے دہان کرنے کی جگہ ہو جائے گی اور یہ گو ماتر روڈ اپنی ہوئیں گی اور کسی کے ایکشنڈر نہیں ہوگا سب کا بھلا ہو جائے گا تو یہ دیکاریوں سے یہ جنتہ سے اپیل کرتا ہوں اور یہ فیکٹی والے سے اپیل کرتا ہوں اگر اس کو اچھا کرنے کے لیے وہ خود مدد کریں تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ہم لوگ آج جو بھیواری کی آواز ہمارے خاص پرگرام چل رہا ہے آج ہم نے بابا مہرام گو سالہ میں پہنچے پردانسی سے بات تیم کا یہی کہنا ہے کہ جو کمپنیاں ہاں پر کافی بھیواری سے میرا یہی سوال ہوتا ہے کہ بھیواری سے سب سے زیادہ ریبنیو بھیواری سے جاتا ہے اس کے باوجود بھی بھیواری میں نہیں لگ پاتا ہے جیسے سی ایس آر فرنڈ ہوتا ہے تو یہاں گلسل کیمیکل نے ایک ٹین سیڑ بڑھایا ہے بہت سندر ٹین سیڑ بڑھایا ہے گو سالہ میں اسی طرح کے کمپنیاں بنانے چیئے جو ان کی سی ایس آر فرنڈ میں آتا ہے جو گو ماتا کا کہ جو کام آسکے گو سالہ میں کام آسکے اور یہ بہت بڑا ایک پونک کام ہے جو پردانسی یہ بات کر رہے ہیں کہ اور بھی ہمیں بہت فرنڈ کی ضرورت پڑتی ہے جسے نندی ہاں گو سالہ نہیں ہے تو نندی گو سالہ کے لیے جگہ الوٹ کیا ہے کیا جانی چاہیے تاکہ جو آوارہ جو نندی جو پورے بیواری میں گھوم رہے ہیں ان کے آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کو یہاں چھوڑا جا سکے تو پردانچی اور کیا آپ کیا کہیں گے اس کے بارے ہم جس طرح سے لگاتا ہے ہم لوگ بیواری کے بارے میں کوریج کر رہے ہیں بیواری کی وکاس کے بارے میں کوریج کر رہے ہیں کیا لگتا آپ کی بیواری کا جو دیش ویدیش اور ہندوستان میں جو نام ہے بیواری کا راجستان کا سنگھ دوار بھی بیواری کہہ لاتا ہے کی واسطوں میں کیا بیواری کا ابھی وکاس ہوا ہے جس طرح ہم بات کریں تو بیواری کا وکاس ابھی سڑک دیکھ لو آپ جیسا بھی ہے اور روڑوں پہ وہ دیکھو آپ کچھرہ دیکھ لو آپ کے سامنے ہی سب کچھ وکاس یہاں تو سب سے بڑی بات ہے جمسید جی یہاں تو وکاس اگر وہ اپنے مزدور سے ایک روپیہ گوما تک لی لے اور ایک فیکٹی تے ایک خلکی بوری دے اور سال میں ایک گاڑی توڑا دے تو یہاں نمدی بھی سک پائیں اور گو بھی سک پائیں اور یہ وکاس بھی ہو جائے اور وکاس تو من سے ہوتا ہے جو جن کی من کی وچار اچھے ہیں وکاس اپنے آپ اچھے ہو جائے گا چار سال پہلے نے وہ یہاں الیکشن لیڑے ایک سیوہ 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 کروا دیا یا سندر بگت ایک چھوڑ ہو ہے میلک پر گو وہنے ایک گو سا لگ لیے ریشٹر کر آ رہے گی بھائی پردان جی یہاں کسیوہ کر دے میں نے دیکھا یہاں گوما تک لیے تو میں نے کہاں یہاں بڑیا کام نہیں ہے اور جم سینتپور اس سے بڑیا یگ بھی پنوینی ہے جنتا جو اس کو یہ تو گوما تک وپادار ہے انسان تو پھر بھی خاپی کے نے بے وفائی کر دے یہ گوما تک بے وفائی ماہی تو ہے یہ ایک تو جننی مہیا ایک دھرتی مہیا ایک گومایا ان سے بڑی کوئی ہے ہی نا ہے پنی یا کہ تو تو بھائی میں تو جتنے بھی انڈیسٹی یا جنتا ہے سب سے یہ نیویدن کرتا ہوں اگ بھائی روڑوں پہ گوما تک نہ رکھیں اس کی لیے سرکار سے فیل کر رہا ہے نندی گوز اللہ بنا ہے بہت بڑی اور اس کی بھی بیشتہ کریں تو بھائی سب بلکل بھی ایک روڑوں پہ گوما تا نہیں گوما تین آپ کو جم سوید نہیں ملے گی بھائی کرم تو کرنا ہے پڑے گا سمیہ تو دینا ہے پڑے گا میں صبح چار بجے اٹھکا ہوں رہا تین دس بجے جاؤں تین سو پیشت دن میں تین سو سایٹ دن گوز اللہ رہا ہوں تو سمیہ دان بھی دیا جنتاں دان بھی دیتے ہیں اور دینے والا دے جائے چپ چاپ نگ ابھی ابھی سرکار نے بھی دس پرش دہو ماتب ہے 10 روی بڑھائی دیا تو آپ کو میں بھی بہت اباری ہوں آپ گاؤں ماتا کے لیے انٹروبو لینے آئے اور گاؤں ماتا کا یہ کریں گے تو میں آپ جباسیند ہے آپ کے جو بیڈی یہ جو ہے چینل میں اس کا بہت ہمارے بھی باری کی آواز میں آج ہمارے ساتھ تھے ہورام پردان جی انہوں نے ایک بات بہت بڑی بات کی ہے کہ میں نے ایک پارست کا چناؤں لڑا تھا لیکن بابا مہنرام کی ناراضگی کی کہ آپ نہیں جیتے اور آپ یہاں پہ آئے میری ہیں سرن میں آئے اور گو ماتا اور گو سالہ کو چلائیں اور ٹونٹی فورٹ کی ایک بہت بڑی مہیم آپ سے ہمارا ریکوست ہے کہ گو ماتا کا سب سے بڑا دان ہوتا ہے اور ٹونٹی فورٹ ٹی وی نیٹوک آپ سے ریکوست کرتا ہے کہ ایک ایک دن ایک روپہ ایک دن آپ لکھا لیں گو ماتا کے لیے اور اپنے دان کریں چاہے کمپنی والے ہو چاہے آدمی ہو اور ہر دن ایک روپیا آپ لکھا لیں گو ماتا کے لیے بیواری باسوں سے یہ نویے دینے کی ٹونٹی فورٹ نیٹوک کی امہیم ہے کہ آپ ایک روپیا ڈیلی لکھا لیں گو ماتا کے دان کے لیے جو گو ماتا اور جو گو سالہ اس کا وکاس اور چارہ کے لیے وہ گو ماتا ہو وہ پیسہ پہنچ سکے تو آپ دیکھتے رہے ہمارا خاص پروگرام بیواری کی آواز اور یہ ٹونٹی فورٹ ٹی وی نیٹوک کا اور اور یوٹیوب چینل ہمارا لائک کریں سیئر کہہ رہے اور کومیٹ باکس سے نیچے سجاؤ ڈالیں کیا اور ہم کون سے مدیو پہ ہم بات اٹھا سکتے ہیں تو آپ دیکھتے رہے ہمارا خاص پروگرام بوئی سو بھیواری نمسکار